امام نے حکم دیا عید بنو گھروں میں چولے جلاو پانچ سال بعد مدینے کے لوگوں نے ہاشنوں کے گھروں سے دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا جب امام نے عید بنانے کا حکم دیا تو میں اور آپ کون ہیں تو وہ عید کا دن شروع ہو جائے پھر بھی لگے میں دل نہیں چاہ رہا پہلے بھی تو یہی مومن تھے پہلے والے کیا کچھے مومن تھے معلوم ہے کہ سورج غروب ہو گیا ختم ہو گیا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا امام کا حکم ہے کس کا حکم ہے عید شجا ہے عید زہرہ ہے جشن امام زمانہ ہے تاج پوشی امام زمانہ ہے سب کچھ ہے مگر نہیں جو ہمارا دل چاہے گا وہ مذہب ہے جو ہمارا دل کہے گا وہ مذہب ہے عید الفطر نہیں مانا خبردار مولا کا دسمہ ہے بقید بھی نہیں مانا خبردار جناب مسلم کا سوئیوں میں اچھا تو اس حوال میں شادی بھی نہیں کرنا وہ شادیاں کیوں کرتے ہو شادیوں میں کیوں جاتے ہو ان لوگ اسے کہہ رہا ہوں جو یہ سب حرکتیں ہیں پلانٹیڈ لوگ مال لے کے یہ سب کر رہے ہیں ہمارے دین میں تحریفات نہیں نہیں خبردار یہ تو مولا کا دسمہ ہے تم اماموں سے آگے بڑھ گئے ہو کس امام کا یہ حکم ہے تو پھر چہلوں کا شادیاں کیوں کرتے ہو ابھی امام کا چہلوں نہیں ہوا شادی کیوں کر رہے ہو تیرا رجب کیوں مناتے ہو چہلوں ہے جناب سیدہ کا تین جمعہ دل سانے کو شادت ہوئی ہے شابان کی خوشیہ کیوں مناتے ہو پچیس رجب کو ساکھو امام باب علماء شہید ہوا پورا سال شادتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن سازش کیوں کیونکہ عید بقرید وہ دن ہے کہ سارے مسلمان مل کے بناتے ہیں یہ وہ بدبخت سامرازی ایجنٹ ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ شیعوں کو آئیسولینٹ کر کے مسلمانوں سے علاق کر دو تدہا کر دو تاکہ وہ کہیں کہ ان کی تو عید بھی نہیں ہے ان کی تو بقرید بھی نہیں ہے ہمارا ان سے کیا واسطہ سمجھ میں آرہی ہے سازش یہ اپنے آپ کو بڑے بڑے جو فیشنیبل مولائی بن کے گھومتے ہو نا علی کے غلابوں کی آنکھوں سے نہ تم چھپے ہوئے ہو نہ تمہارے وہ آقا چھپے ہوئے ہیں جو تم کو مال دیتے ہیں اور تمہیں مال دے کر یہ سب کچھ گرواتے ہیں